عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کا اعلان کرتے ہی سلطنت کو بڑھانے شروع کر دیا اور فتح پہ فتح کرنے لگے اور آخر کار برسا کی فتح تک 1224 یا 1326 عیسوی میں عثمان غازی کی موت ہو گئے آپ کی موت کے بعد آپ کے بیٹے ارحان غازی نے اناتولیا میں موجود رومیوں کے تین بڑے شہروں میں سے دو شہر جس میں ازنیک اور برسا دونوں کو فتح کر لیا تھا ان پتوات کی وجہ سے اناتولیا میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی اور اس وقت اناتولیا میں رومی سلطنت کا ایک ہی بڑا شہر باقی رہ گیا تھا یعنی کہ ازمیت اور اس کا بھی ارحان غازی نے محاصرہ کیا ہوا تھا بازانتینی شہنشاہ نے ازنیک اور ازمیت میں سے ازمیت کو زیادہ اہمیت دی اسی شہر سے ارحان غازی کے لیے سازشیں تیار کی گئی اور اسی شہر کو ہی سلطنت اسمانیہ کے لیے مضامت کرنے کے لیے تیار کیا گیا یہ شہر سمندر کے کنارے پر تھا اور سمندر کی جانب سے بازانتینی اس کی بھرپور مدد کرتے تھے اسی لئے ارحان غازی کو اس شہر کے محاصرے میں کوئی بازے کامیابی نہیں ملی ارحان غازی بحریہ کی ضرورت کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے خود بحریہ میں تجربہ نہ ہونی کی وجہ سے اپنے آپ سے زیادہ کارا مسلم بے کو زیادہ ترجیح دی کیونکہ وہ کراسی قبیلے کے قریب بحریہ کے خدمات سر انجام دے چکے تھے یہ بحریہ کی تمام لڑائیوں سے واقع تھے اور ہر قسم کا جنگی جہاز بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے اس لئے ارحان غازی نے انہیں ایک خط میں لکھا کہ بحریہ کو اسمجھت فتح کرنے کیلئے ایک خلیج نامی جنگی جہاز بنانا ہوگا اس لئے ایک شہر کی فتح کے تین سال بعد انہاتولیہ میں موجود بازن تینوں کا ایک اور شہر گیملک بھی فتح ہو گیا گیملک شہر کی فتح کے ٹھیک چار سال بعد اس شہر کے قریب موجود ایک اور شہر اور مطروں کو تیرہ سو اٹیس ایسی میں فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا ان دونوں شہروں کی فتح کی وجہ سے قرآن غازی اتنے شہر کے اور زیادہ قریب ہو گئے ان دونوں شہروں کی فتحات کے بعد قرآن غازی کی نظریں بازن تینوں کے بڑے شہر عظمت پر لگے ہوئی تھی رومی شہنشاہ اس شہر کی اہمیت کو اچھے طریقے سے جانتا تھا اور اسی وجہ سے اس شہر کا سارا انتظام شاہی خاندان کو دیا ہوا تھا اس شہر میں زیادہ تر شاہی خاندان کے لوگ ہی رہا کرتے تھے اور اس شہر کو اچھے طریقے سے ملا ہوا تھا اس شہر میں کافی زیادہ اور مہارت رکھنے والے جنگیوں موجود تھے اس وقت اس شہر کے سارے انتظامی امور شہزادی ماری کے بھائی کالا نیس سمان رہا تھا اورہن غازی نے کافی عرصے تک اس شہر کو گھیرے میں رکھا بازن تینی اس محاصرے سے تنگ آنے لگے اور آخر کار کالا نیس اپنے فوجیوں کے ساتھ باہر نکل کر اورہن غازی کی فوجیوں پر حملہ کرنے لگا اس جنگ میں اسمانیوں کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسمانی اس جنگ کے لئے پہلے سے تیار تھے اس لئے بازن تینیوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی کالا نیس اس جنگ میں مارا گیا اسمانیوں نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر گھومانا شروع کر دیا جب ازمیت کی فوجیوں نے دیکھا کہ ان کے گورنر کا سر کاٹا جا چکا ہے تو اس وجہ سے ان کے حوصلے پاس ہو گئے اپنے گورنر کی بیبسی کی موت پر شہر میں موجود سارے سپائی خوفزتہ ہو گئے اور انہوں نے یہ شہر ارحان غازی کو دینے کا فیصلہ کر لیا سلطنت اسمانیہ کا جب اعلان کیا گیا تو اس وقت یہ اناتولیا میں سب سے چھوٹی طرق ریاست تھی لیکن ارحان غازی کی ان فتوحات کی وجہ سے یہ اناتولیا میں سب سے بڑی ریاست بن گئی اور اس کے بعد ارحان غازی نے اناتولیا میں موجود باقی تمام چھوٹے شہروں کے گورنروں کو خط لکھا جس میں انہوں نے یہ شہر ارحان غازی کے نام کرنے کا کہا ان گورنروں نے یہ شہر ارحان غازی کے حوالے کر دئے اور اپنے سپائیوں سمیت واپس قسطنطنیہ چلے گئے قسطنطنیہ پہنچتے ہی شہنشاہ نے ان سب کے سر اتا دیئے اور مکمل طور پر اناتولیا سے بازن تینیو کا صفائیہ ہو گیا ارحان غازی کی ان فتوحات کو دیکھ کر اناتولیا میں موجود باقی تمام چھوٹی طور قیاسو نے سلطنت اسمانیہ کے جھنڈے تلے بنا دی اور اس طرح سلطنت اسمانیہ آناتولیا میں ایک چھوٹی سلطنت سے ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی